موسیقی 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 موجود ہیں زفر صاحب السلام علیکم علیکم السلام زفر صاحب آج ہم پوری قوم یوم دفاع منا رہے ہیں اور شہدہ کے نام سے ہم اس کو منا رہے ہیں تو آج اور ایک بار پھر اس خطے میں صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہماری کشیدگی چل رہی ہے کشمیر کے معاملے پر تو ایک بار پھر اس قوم کو متحد ہونا کے لیے کتنی آپ کیا کتنا سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے اس وقت جب حالات جس طرح کے پیدا ہوں کہ دو ممالک جو ایٹمی قوتیں ہیں ان کے بیچ میں صورتحال بہت کشیدہ ہے تو ہم پر کیا ذمہ داری آئد ہوتی ہے اور آج جس طرح آج پوری قوم نے اس کو سیلیبریٹ کیا ہے شہدہ کے ورسہ سے جا کر ملے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پیغام جو آج ہم پوری دنیا کو اپنے دفاع کے حوالے سے دینا چاہتے تھے اس دینے میں کامیاب گئے ہیں میرے شعال میں بلکل رہے ہیں اور میں خود ایک شہدہ کے جن کا بیٹا شہید ہوا تھا ان کے گھر میں گیا تھا کل اور انہوں نے جو مجھے بات کی اور جو بات ان کے بیٹے نے ان کو کہا ان کے بیٹے نے ان کو کہا کہ یا میں شہید ہوں گا یا میں غازی ہوں گا دونوں جو ہیں بہت پڑے عزاز ہیں مگر آپ سے میرا ایک وعدہ ہے اس رڑکے نے کہا یہ میرے جبیک سے انہوں نے کہا کہ اگر میں شہید ہوا تو میرے سے والد صاحب کو اس نے کہا میرے سے ایک وعدہ کرو کہ تم رو گے نہیں اور یقین کریں کہ اس کے والد نے آج تک وہ بات قائم ہے وہ آج تک نہیں رویا ہے پبلک کی ہمارے سامنے کسی کے سامنے اس کے بیٹے کے لیے اس لیے کہ یہ اس کا بیٹے کا خواہش تھا اس قسم کی جب آپ کیا کہتے ہیں جذبہ ہو اس طرح سوچوں اس قسم کی بہت دری ہو تو پھر میرے خیال میں ہمیں چوئی فکر نہیں کرنا چاہیے ہم کبھی کوئی ہمارے خلاف بہتر ہی نہیں آپ فتح نہیں کر سکتا ہمیں اور ہم لڑیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت جب اس طرح کی صورتحال ہے کہ بھارت اپنی ایک ہٹ درمی پہ قائم ہے کشمیر پر اس کے مظالم دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے ہم جو ہمارا بستانس ہے اس وقت بحثت ایک حکومت کے بحثت ہمارے فوج کے بحثت ہم قوم کے وہ پورے اس اسٹانس کے ساتھ کھڑے ہیں اور بھارت اسی وجہ سے ہی پریشان ہے اس لئے وہ ہم پر تو کوئی بات نہیں کر سکتا اس کا رییکشن وہ جا کر کشمیر میں مگر اگر آپ مرنے کے لئے تیار نہیں ہے اور بچنے کے لئے آپ کی پوری تیاری ہے تو پھر آپ فتح کبھی آپ کا نہیں ہوگا یہ ایک چیز ہمیں یاد کرنا چاہیے اور کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ میرے طرح جو لوگ ہیں تدیعکار وہ کہتے ہیں کہ جنگ کی تیاری کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جنگ چاہتے ہو تم اور مہنگر ہو تم ایسے ایسے کیوں باتیں کرتے ہو کہ خدا کے لئے جب تم جنگ کے لئے تیار ہوگے اور جنگ تمہارے سمجھو گے کہ یہ جنگ لگنا ہے کوئی وقت ہے جب شاید تمہارا دشمن تمہارے پہ اٹیک نہ کری اور جو بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے آپ نے خود دیکھا ہے کہ اندوستان مسلمانوں کے ساتھ کیا ہونا ہے کس قسم کی وحشی پر آج مجھے پتا چلا ہے کہ ایک اور آدمی کو انہوں نے مسلمان کے وجہ سے اس کو ختم کیا ہے مار مار کے سب کے ساتھ نے ویڈیو بھی دیا ہے اور ویڈیو بھی وائرل کر دیا ہے تو دیکھئے ایسے لوگوں کے خلاف وقت آ گیا ہے آپ کو خدا ہوتا اور اب کوئی سیاست اور یہ اور وہ پولٹکس کی بات نہیں ہے یہ ہمارے انر کی بات ہے یہ ہمارے خدا اور ہمارے رسول اور ہمارے سب مذہب کیا میں آپ بتا ہوں ہمارا کیاریکٹر لائف کی بات ہے کہ ہمیں تیار ہونا چاہیے اور یہ تیار ہے میں سمجھتا ہوں ہم ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس لیے ہم تیار ہیں کہ ہمارے پر شاید جنگ نہ دیا جائے سعید زفر صاحب ایک اور چیز بھی مجھے بتائے گا کہ اس طرح کی کیا مثال کوئی اور کسی ملک میں دنیا کے کسی اور کونے میں ملتی ہے جس طرح ہمارے سرزمین کے لوگ ہیں اس نے ہر طبقے نے اپنی دھرتی کے لیے اپنی سرزمین کے لیے اپنے ملک کے لیے قربانی دی ہو شہادتیں پائی ہو غازی کا رتبہ پایا ہو چاہے وہ پھر فوجی چھوٹا سپاہی کیوں نہ ہو لیکن فوج کا اوپر کوئی بڑا افسر کیوں نہ ہو پھر وہ کوئی ڈاکٹر اپنی جانوں کا نظر آنا دیا اس طرح کی نظیر کئی اور ملتی ہے اور میں نے سوچا کہ اس قسم کا کدھر ہے مثال اور پھر اگر آپ تاریخ میں جائیں جب ناٹسی جرمنی میں روس کو ادویڈ کیا تھا فضا کرنے کے لیے تو اس وقت مجھے یاد آتا ہے کہ عورتوں نے بغیر ہتھیار ایک پل پہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم آپ کو اس پل کے اوپر سے گزرنے نہیں دیں گے عورتوں نے ایک ناٹسی ریجمنٹ کو روکا بہرحال انہوں نے ان کو مارا بربریت جو ہو رہا ہے یہ جستان جو کر سکتا ہے اور جو کرے گا خدا نہ کرے خدا نہ کرے اگر ہم کبزور ہو جائیں یا ہماری طرف سے ویکنس کبزوری نظر آئے تو پھر جو یہ وہ کریں گے اس ملک کے ہم بے مثال ہوگا اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم تیاری کریں بہتر یہ ہے کہ ہم بالکل وعدہ اپنے آپ احد کہیں کہ ہم ہڑیں گے اور لڑیں گے مرتے دم تک زبر صاحب ایک اور چیز بھی ہے جس سے ہم اگر کمپیریزن کرتے ہیں بھارت کا اور پاکستان کا تو ان کے تو حکومت اور افواج کو ایک پیج پر ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن ہمارے ہاں تو فوج حکومت تمام ادارے تمام لوگ بوڑے بچے ہر طبقے کا کیونکہ اگر جنگ ہوئی تو جنگ صرف دو فوجوں کے درمیان نہیں ہوگی بلکہ یہاں سے بچا بچا فوج کے ساتھ بچانا ہو کر بھارت کے ساتھ لڑے گا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ جنگ ہوگی یہ بہت بڑا تباکن جنگ ہوگا اس جنگ کے بعد پچاس سال تک کچھ اگے گا نہیں جدر جدر اس جنگ کی اگر 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 نیوکلی وار ہو تو پچاس سال تک آپ کچھ اگر نہیں سکیں گے پچاس سال تک رہو بہت بس نہیں سکیں گے کیا سمجھتے ہیں کوئی کھیل مذاب نہیں یہ ٹھیک زفر علالی صاحب بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا بہت سانگال پہ کسی بچا رہے دیہاڑے جی حوالے سان آئیں جو کے دین کے شہیدن دین سے طور ملائے بھی آئے انہوں میں جن بھارت کے یو پیغام دن آئے تہی قوم سکتا ہے خواج سانگ بھی چلائے جیکنے کیا بکی سنگی نادانی یا کیا بکی سنگی بیوکوفی بھارت جی تہی انہ کے مہنٹ روڑ جواب پاکستانی قوم جی تر فاندل دو بریک وقت تر خواج ملائے 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 ملائے